جمعت المبارک والے دن یہ وظیفہ ضرور کیا کیجئے انتہائی برکت رحمت فضل اور بکشش کا ذریعہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعت المبارک والے دن مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کسرس سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا تو جمعت المبارک کا یہ عظیم وظیفہ ہے دوسری احادیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ یوم مشہود ہے اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر درود پاک جو پڑھا ہوتا ہے اس کے درود پاک پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے وہ درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے یعنی اس دن درود پاک پڑھنے والوں کے پاس اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ درود پاک کا حدیعہ لے کر آقا دو جہان سرور کون و مقان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں اس لیے جمعت المبارک والے دین یہ اللہ کے نبی کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے درود پاک ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے لیکن جمعت المبارک والے دین کیونکہ حضور کی بارگاہ میں خصوصاً پیش کیا جاتا ہے اس لیے اس دن کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے